ہم سب کو آج خوف ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے میں آپ کو وہ پاکستانی ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں جس نے ساری باہر کمائی کی بیس سال باہر پیسے کمائے سب کچھ بیچ کے جو فلیٹ تھا وہ بیچ کے منی ٹریل دے کے عدالت میں یہ بتا کہ میں نے وہ کدھر سے پیسے لیے جو بھی میرا عامدنی کدھر تھی پھر میں نے فلیٹ لیا پھر وہ بیچے الیکشنز نہیں ہوں گے صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے ہم سب کو آج خوف ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے میں آپ کو وہ پاکستانی ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں جس نے ساری باہر کمائی کی بیس سال باہر پیسے کمائے سب کچھ بیچ کے جو فلیٹ تھا وہ بیچ کے منی ٹریل دے کے عدالت میں یہ بتا کہ میں نے وہ کدھر سے پیسے لیے جو بھی میرا عامدنی کدھر تھی پھر میں نے فلیٹ لیا پھر وہ بیچا پھر منی ٹریل سب کچھ میرا آج جینا بن رہا پاکستان میں ہے اور میری طرح کے سارے وہ پاکستانی اور میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں جن کا سب کچھ باہر ہے بزنسز باہر ہیں بچے باہر ہیں ہیں بڑے بڑے محلات باہر ہیں یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شہنہ ان کا زندگی ہے اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں اور میں ان پاکستانی میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ بیس پچیس سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا میں نے شادی بھی وہاں کی میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا لیکن یہ میرے کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میرا پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھار ہے تو میں آج اس وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ خوف مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے میں آج کوئی پاکستان کے بزنسمن سے پوچھ لیں کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لیں پاکستان کے کسانوں سے پوچھیں پاکستان کے مزدور سے پوچھیں جس کی آج آمدری اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں آپ کوئی کوئی بیلنس ہی نہیں رہا پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسرے اور چوتھے سال میں ہم نے منت کر کے انسینٹیوز دے کے انڈسٹری بڑھائی جو کہ ہمارے آخری مہینے میں چھبیس فیصد انڈسٹریل گروہ تھی جو ٹوٹل انڈسٹری تھی دس اشاریہ سات فیصد پہ لارچ سکیل منیوفیکچرنگ پاکستان میں گروہ کر رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے ریکرڈ کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا ریکرڈ ٹیکسز اکٹے کیے ریکرڈ ایکسپورٹس ہم نے کی میں مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی ساڑھے چار فیصد پہ ہمارا زراعت کے اندر گروہ گروہ ہوئی اضافہ ہوا ہماری چار فصلیں دو سال ریکرڈ فصلیں ہوئی پاکستان میں ہم نے کسانوں کی مدد کی آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے آج مجھے ایک چیز بتائیں ایک چیز مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں سات بینے میں ان میں پروفیشنلز تھے اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرج کیا ہوا تھا ڈاکٹرز تھے پروفیشنلز تھے انجینئرز تھے سکلڈ ورکر جو ترخان جو سکلڈ ورکر ہوتا ہے ساڑھے سات لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں مایوسی میں آج یہ عالم ہے اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ گیا ہے تیس سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آکے اوپر بٹھا دیا میرا سوال ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا ہم نے پہلے سال انہی یہی چھوڑ کے گئے تھے یہی شباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دیوالیہ نکال کے گئے تھے دوزار اٹھارہ میں اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا پھر دو سال کرونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی آپ امریکہ کا حال دیکھیں برطانیہ کا دیکھیں جرمنی کا دیکھیں ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے ہندوستان کا حال دیکھیں اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ تین ملکوں میں سے ہم نے وہ بھی سنبھالا ہماری معیشت بھی اوپر گئی ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی ہم نے بیروزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا انسینٹرز دیے ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو ہم نے اند اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریڈ تھی اور میں یہ چاہتا ہوں آپ آپ سارے جو میں یہ چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں اب تو جھوٹ بولا برا مشکل ہے موبائل فون ہے آپ گوگل کریں آپ کے پاس دو منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے تو یہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ پانچ ہزار یا سات فیصد تھا ہمارے تیسرے سال کرونا کے باوجود اور چھے فیصد تھا ہمارے چوتھے سال اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف تین دور میں یہ اس طرح کی ہم پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا گروتھ ریٹ ہوئی ایوب خان کے دور میں جنرل زیا کے دور میں اور جنرل دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے ایک دفعہ مفغان جہاد میں شامل تھے جنرل زیا کے زمانے میں پھر وار اون ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے سیٹو اور سینٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کول وار ہو رہی تھی امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں تب ان کی یہ گروتھ ریٹ ہوئی تھی ہم اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا اور یہ جو سترہ سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھ رہی تھی تمہیں راج سوال یہ ہے کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا آپ سارے میری آج بات غور سے سنیں جب آپ کی معاشت بڑھ رہی تھی کون کیا وجہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھایا گیا کون اس کا ذمہ دار تھا کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر کرزے دیں گے تو وہ کرزے واپس کرنے کا جو ڈیفولٹ ریٹ ہے وہ سو فیصد ہے جب ہم تھے اقتدار میں تو پانچ فیصد تھا تو آج سو فیصد کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو کرزہ دیں گے تو سو فیصد چارز ہے کہ پاکستان کرزہ واپس نہیں کر سکتا اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسپنٹ پاکستان میں آئی گی ابھی ایک سال کے اندر چند مہینوں بلکہ دس مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسپنٹ پچھلے سال اور آپ کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے تو باہر سے انویسپنٹ بند ہوگی اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہوگئے انویسپنٹ میں ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا ہم نے ان کو انسینٹیوز دیئے تھے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانیاں ڈالرز بھیج رہے تھے اور پھر ایک سپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں پانچ سال بڑی نہیں مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایک سپورٹس تیتیس ارب ڈالر کی پاکستان میں ایک سپورٹس بڑھائیں اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ عام دنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا تمہاری چھے ہزار ایک سو ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے ہمارے زمانے میں اور زمانے کی بات کرو سات آٹھ بینے پہلے فیصلہ باد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا باہر سے لانا پڑتے تھے ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی تو آج بیروزگاری بڑھ رہی ہے پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر اور اٹھاسی فیصد پاکستان کے جو انویسٹر ہیں جو بزنسمن ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے تو میرا سوال پہلا میں دو سوال ہیں آج پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آرہا اور ہم نے اپنے کرزے کی قسطیں واپس کرنی ہیں ڈالرز میں ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں جو کپیسٹی پیمنٹ ہے چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں ڈالرز میں پیسے دینے ہیں تو جب ڈالرز آئی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا کرزے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا ایک ہی موید لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائراز کے پیر پکڑے یا ہم آئی ایم ایف کے پڑھے گئے ہمیں وہ پیسے دے دیں لیکن وہ بھی وہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہے وہ تو تھوڑی دیرے رام آئے گا پھر کرزے تو بڑھتے جا رہے ہیں طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ کرزے واپس کریں گے تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میں بھی نہیں ہے ہم ان اگر چلے اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سمالا ہوتا تو ہم رام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے یعنی ابھی بھی ہم ہلسیز ہماری ہلسیز ہے پیمنٹ نہیں کر رہے ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو ہم نے لائیبیلٹیز ہیں ابھی تک وہ بھی پیسے نہیں دے رہے تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میں آپ ہے کوئی روڈ میں آپ ہیں یہ صرف ایک چیز جا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں الیکشن نے ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے ہیں اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے اور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ایک بڑا بدھیانتدار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ ان کو طریقے سے اب بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ جب ہم نے اب جب گئے سپریم کورٹ میں جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم ہم نے کہا الیکشنز کروا دو وہ مان گئے تھے اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی وہ سات مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا اور اس کی بیسز پہ الیکشن نہیں ہوئے آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے نوے دن میں الیکشن کروانا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں روپیہ گرتا ہے ان کے پیسے ڈالر میں ان کو ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کو پر کچھ کیسز ہوتے ہیں باہر باگ جاتے ہیں لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو جو میں خود آپ کو بتا رہا اور یہ آپ ایکنومک سروی اور پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس کا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے اس کا نام ہے جنرل باجوہ میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا آرمی چیف تھے آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے ہیں کیونکہ فوج کے اوپر فوج کو برا نام نہ آئے ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو میری طرح کے لوگ آزاد ذہن کے لوگ ہیں ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشے ہوئیں کیسے لوگوں کو بتایا گیا میں آپ کے صاحب نے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا تو پہلے تو الیکشن سے پہلے ہماری حکومت گرانے سے پہلے چار نون لی کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن آہ کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اور یہ انہوں نے کہا ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں مجھے بتانے کا واپس ہے کی کھل گا اچھا اب اب آپ ایک اور کلپ دیکھیں یہ تو تھا الیکشن سے پہلے کا یہ کل ایک پی ڈی ایم کے سینیٹر رہ چکے ہیں اور سینیٹر ہے ابھی مصطفیٰ کھوکر انہوں نے کل کیا کہا ہے ذرا پہلے یہ بھی سننے دوسرا کلپ تاکہ آپ کو پتہ چاہ جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ چل رہا ہے چل رہا ہے سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد آج کل کے دور میں جو ہو رہا ہے اس میں ہم ماؤت پیس بنے میں ہیں تو میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی اس میں ہم کسی اور کو نہ کہیں ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کیا ان کو کیا یہ سمجھ دیتا ہے کہ واقعی شباز شریف اور یہ اسحاق دار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آکے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا ہمارے لوگوں کو آکے وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کھوکر نے بتایا کہ بیپ کے میمبرز اور ایمکیو ایم کے میمبرز اور شہزان بکتی سب کو پتا تھا کہ یہ تو جہاں ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ادھر جانا ہے تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائے اور گورنمنٹ گر گئی تو میرا اب اگلا سوال یہ ہے جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے کے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی دس ایپرل کو پبلک سرکوں کے اوپر نکلائی لوگوں نے ان چوروں کو ریجیکٹ کر دیا بلکہ ہماری مقبولیت بڑھنی شروع ہو گئی اس لیے کہ لوگ ان کی جب شکلیں لوگوں نے دیکھی پھر صرف مسلط کیا گیا ان کو عوام کے اوپر تو لوگ ہمارے ساتھ اور جھوڑنا شروع ہو گئے بڑے بڑے جلسے شروع ہو گئے اس کے بعد الیکشن جب کروائے گئے تو الیکشن کے ریزلٹس میں اس کے باوجود کے پوری کوشش کی گئی سٹیٹ مشینری ان کو جتانے کے لیے اس کے باوجود ہار گئے قوم نے اپنا ورڈکٹ دے دیا دوسرا الیکشن ہوا اس میں بھی ہار گئے لیکن مجھے جو افسوس کی بات ہے کہ بجائے ایک سمجھیں کہ جراب جنرل باجوہ آپ نے غلطی کر دی ہے آپ کوئی اکلے کل تو نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کدھر کھڑے انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لوہ میں میں اپوزیشن میں تھا مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں ٹیلی فون سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ جو جو ہماری حمایت کرے یا جو ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگوں ان کے اوپر دھمکیاں جو میڈیا ہاؤس تھا سلمان اقبال وہ ملک کے باہر چلا گیا اس کے بعد سابر شاکر ملک سے باہر چلا گیا آج مہد پیرزادہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اسی خوف سے ارشد شریف اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کو جو دھمکیاں دی کیا وجہ تھی اس کی وہ ایک دیانتدار آدمی وہ بتا رہا تھا کہ اس ملک ساتھ کیا ظلم ہوا ہے کہ اچھی بلی گورنٹ آپ نے گراہ کے چوروں کو بٹھا دیا تو بجائے یہ کہ کریکٹ کرنا ہمارے اوپر ظلم شروع ہو گیا اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے ان کو مار پھینٹا لگا کے تو اگلے دوسرے دن گھر واپس بیچتے تھے دھمکیاں دیتے تھے کہ آگے سے کیا تو یہ ہوگا جو آزم سواتی سے کیا ہے جو اس سے پہلے جو شباز گل سے کیا ہے کونسی اس نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ اس کو ننگا کر کے مارا اور وہ ابھی تک اس کے اثرات ہیں جو انہوں نے اس کو تشدد کیا اس کے اوپر اور آزم سواتی نے کیا بات کی تھی آزم سواتی نے یہ ٹویٹ کی کہ جنرل باجوہ آپ نے این ار او ٹو دیا ہے اس کے اوپر جو اس بچارے سے کیا گیا ہے کونسی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے اور وہ بات کہ جو سچ ہے این ار او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری قوم کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں جب کہتا رہا جب میں گورنمنٹ میں تھا میں جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ یہ تیس سال سے چوری کر رہا ہے ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں نیب آپ کے نیچے ہے آپ نیب کنٹرول کرتے ہیں میرے نیچے ہی نہیں ہے کیوں نہیں ان کے کیسز آگے بڑھاتے ہیں پہلے تو ہمیں سارا وقت یہ بتاتے رہے کہ فکر نہ کریں سر ہو رہا ہے سر ابھی کچھ ہو رہا ہے پہلے تو ہمیں یہ بتاتے رہے آہستہ آہستہ ہمیں پتا چلا کہ ان کی تو کوئی نیتی نہیں ہے کرپشن کی مجھے پھر کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ملک کی اقتصادیات کو ٹھیک کریں اکانومی کو ٹھیک کریں بھول جائیں اس کو یہ اکاؤنٹیبیلٹی کو کبھی کوئی محضب معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اربو روپے کی چوری کریں آپ کہیں ان کو بھول جائیں ان کو این ارو دے دیں اور آپ چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑنا شروع کریں اور سمجھیں کہ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے کیا چین پاگل ہے جنہوں نے ساڑھے چار سا وزیروں کو جلوں میں ڈالا ہے پچھلے چاند سالوں میں کیا جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے اس کو سٹیٹس من مانا جاتا ہے اس نے وہ کام کر دیا جو دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے ستر کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا ہے چائنہ میں پچھلے تیس سالوں میں وہ اس کا کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو کرپ منسٹر ان کو پکڑے ان کا اتصاب کرے کیونکہ کوئی معاشرہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک رول آف روہ نہیں ہوتا جب تک انصاف نہیں ہوتا جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کو جو اصل تو نقصان ملک کو بڑے چور کرتے ہیں آپ ان کو پکڑ نہیں رہے اور آپ کہنے گی جی نیچے سے یہ بچارے چھوٹے چھوٹے لوگوں پٹواریوں کو پکڑتے رہے اور یہ ہمارے سامنے ہوا شباز شریف کو بچایا گیا اس کو اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس سولہ عرب روپے کا یہ جو ایف آئی کا کیس تھا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا اور اس کا جو بیٹا باہر بھاگیا آج جو سلمان شباز واپس آیا ہے وہ کیوں باہر بھاگا تھا جیسے ہی ایف آئی نے اس سے سوال پوچھا کے جناب بتائی ہے مقصود چپڑاسی اور نوکروں کے پاس عرب اور روپے کدھر سے آئے ہیں وہ ایک دم ملک سے باہر بھاگیا اور اس کو اس کو ان ساروں کو واپس لائے جا رہا ہے کیا ہوا اس میں کوئی شک ہے کہ این آر او ٹو دے کے اس سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا این آر او وان کا اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی چار گناہ زیادہ ہمارا کردہ چڑھایا انہوں نے دس سالوں میں لوٹ مار کر کے اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے گیارہ سو ارب روپے کے کیسز ہیں وہ انہوں نے پھر ان کو این آر او ٹو دلوا دیا تو کون تھا اس کا ذمہ دار کس نے یہ کیا تھا جنرل باجوہ نے کیا تھا میں آپ کو چیزیں اس کی صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ جس میں ہر کسی کو بچایا گیا انہوں نے جراب نیب لوگ کی سیکشن فور میں امینڈمنٹ کی اس کے اندر یہ فیصل ہے اس کے اندر کون بچتے ہیں راجہ پرویز اشرف بچ جاتے ہیں اور شاید خاکان عباسی بچ جاتے ہیں پھر انہوں نے ایک اور کیا بینامی دار کی ڈیفیڈیشن سیکشن فائیوی اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلائی ساری چوری سے پھر انہوں نے سیکشن نائن جس کے اندر شباز شریف بچ جاتے ہیں اور اس جس کے اندر کہ اگر آپ کسی اور کے نام پہ یعنی اگر آپ میں پرائیم منسٹر ہوں میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کہ آپ جواب دے ہی نہیں ہیں تو جو ٹی ٹی کے سارے کیسز تھے شباز شریف کے وہ اس سے پاک ہو گیا پھر سیکشن فورٹین کہ آپ کو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہو یعنی انگلنڈن میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو امریکہ میں ہو تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرے کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے وہ انہوں نے صاف کر دی ہے اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفیس ہولڈر ہوں یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی بڑا محل میں نے خریدا ہوا ہے مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا انہوں نے وہ قانونی ختم کر دیا چن چن کے حاصل زداری بھی اس میں صاف ہو گیا چن چن کے وہ لوگ جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا یہ اصل وجہ ہے مایوسی کی آج پاکستان میں لوگ لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس اس مہنگائی کے اندر اور فیکٹریہ بند ہو رہی ہیں بیروز گاری کی کرزیں چرتے جا رہے ہیں ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ارب اور روپائی کی ان کی کرپشن ماف ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج مایوسی کی اور میں نے یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا میں صرف اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ بتایا گیا جنرل باجوا نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلے ہیں ان کی کرپشن کی ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں میں نے اس سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائے ہیں اور گندی ویڈیوز بنائے ہیں کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر فائلے بنائیں کیا یہ کام رہ گیا ہے کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے کیا یہ ان کا کام ہے آکر بتائیں کہ جب اس کے پر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ کدھر ہوتا ہے یہ اپنے لوگ اچھا اور میں کوئی ملک کا دشمن ہوں پچاس سال سے ایک قوم مجھے جانتی ہے سارے پاکستان کے اوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں سیول اوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ یعنی جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں کٹے کی جو میں نے کی میرے اوپر ہر قسم کا گن یہ سوچیں کہ میرا پرائیم منسٹر جب میں پرائیم منسٹر تھا میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا ہوا تھا اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں یہ پرائیم منسٹر کے گھر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنا یہ افیشل سیکرٹ ایکس کی وائلیشن ہے پرائیم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کریں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں کوئی یہ کہا ہوتا ہے اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری ایک میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی وہ قوم کر رہا تھا تو میں پھر سے ہی پوچھتا ہوں ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں کیا میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں کیا میں کوئی ملک سے غداری کر رہا ہوں لیکن جو ہمارے سے کیا گیا ہے اور آزم سواتی سے جو کیا گیا ہے اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی اور یہ کہنا یہ کہا کہ جناب آئی آگیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ این ار او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے ساری بچہ بچہ کو ہم جانتی ہے کہ این او ٹو جنرل باجوہ نے دیا ہے این او رو ون مشرف نے دیا ہے سب کو پتا ہے اس کے اوپر اتنی سزا ایک سینیٹر کو اس کو اٹھا کے ہارٹ کا پیشنٹ ہے آزم سواتی اس کو کبھی وہاں بیج رہے ہیں کوئٹہ بیج رہے ہیں اس تھرن میں سندھ بیج رہے ہیں پرائیوٹ جہاز میں کون سا جرم کیا اس نے اور کیوں اگر آپ نے نہیں دیا این ایڈ او ٹو تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے سارے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا ہے ہم بتائیں گے کیسے بچائے آپ نے میں اس پرائیوٹ منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے اعتصاب ہونے ہی نہیں دیا آپ نے وہ جب فیٹف کی لیجسٹریشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں وہ اپوزیشن والے کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی شیرباب ملی تھی اس کے بعد آپ نے وہ این ایڈ او کے یہ جو جو ایمینمنٹ تھی نیپ کی جو اب ہو گئی ہیں یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے تب ہم کھڑے تھے اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لوہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتوار ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا میں آخر میں اب بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھسائے ہوئے ہمیں اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے ہم نے آپس میں مشاورت کی میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری ازادی مارچ حقیقی ازادی کی مارچ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے لاکھوں لوگ سڑکوں کے پر نکلے ہمارے ساتھ ازادی مارچ پہ اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں الیکشن آج اپینین پول ہے کہ ستر فیصد پاکستانی سروے کے مطابق ستر فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کروا ہم نے ازادی مارچ بھی یہی کی ہم نے گورنمنٹ کو ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے اور آپ صرف ہی کہ ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لئے ملک ڈوبتا جائے لیکن آپ کو صرف ایک ہی کرپشن کا پڑا ہوا تھا میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں یہ جس دن دو دن پہلے یعنی میں آفیس سے گیا ناؤ اپریل کو یہ آٹھ اپریل کو اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ ایک کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتا نہیں تھا یہ ہونا تھا اور اس کے اوپر میں نے دو دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیں پہلے جو این آر او ون منا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے ملکے جو چوری کی جنرل مشرف نے انہوں نے این آر او دے دیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسیمبلی پہ آئیں سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے نیاب کو ختم کرنا ہے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے زبانے کے اوپر ہیں در کے سیز گئے ان کے سارے کیسز آجے لوگ ہیں سابنے تو وہ جلدی جلدی اٹھانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے اب یہ سارا یہ جب کتا کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ وہ کسی طرح بس پاور گل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون بنا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے ملکے جو چوری کی جنرل مشرف نے انہوں نے این آر او دے دیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسیمبلی پہ آئیں سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے میپ کو ختم کرنا ہے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اس وقت حالات یہ ہے کہ یہ جو سارے زمانت کے اوپر ہے در کے سیجھ گئے ان کے سارے کیسز آج لگے ہیں سامنے تو وہ جلدی جلگی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے اب یہ سارا یہ جب کتا کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ اور کسی طرح بس پاور گل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این ار او ون منا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جرنگو شرف نے انہوں نے این ار او دے دیا اب یہ این ار او ٹو ہوگا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسیمبلی پہ ہیں سب سے پہلا یہ کام ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے میپ کو ختم کرنا ہے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اس وقت حالات یہ ہے کہ یہ جو سارے زمانت کے اوپر ہے در کسیز گیا ان کے سارے کیسز آجے لگے ہیں سامنے تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے لکھ جائیں اب یہ سارا یہ جنگتہ کٹھا ہو جائے گا بتانا کب ختم ہوتا ہے کتنے منٹ کھاتا ہے پرائی دکھا دیا بس بس ختم کرنا بس جی تو میں یہ صرف آپ کو اس لیے دکھا رہا تھا کہ ہمیں سب پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ سازش کا پوری طرح پتا تھا مجھے میرے ہٹنے سے ایک سال پہلے کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شباز شریف کو تیار کیا جارہا لانے کے لیے اس کے باوجود کہ اس کے پاس سولہ عرب روپے اس کے اور اس کے بچوں کے اوپر ایف آئی کے کیس تھے اور آٹھ عرب روپے کے نیپ کے کیس تھے تو مجھے یہ سارا پتا تھا یہ ہو رہا ہے اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی پوچھتا تھا جنرل باجوا سے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو کسی صورت ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم تو کانٹینیوٹی چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آگیا شباہ شریف آگیا اور اس آپ کے سامنے جو ملکی اب حالات ہیں آپ سب ساری قوم کے سامنے ہیں میرا پوائنٹ یہ ہے آج کہ میں ابھی آخری جو ابھی اناؤنسمنٹ جو کرنے لگا ہوں اس سے پہلے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے ذمہ دار اس کا کیا کوئی اس کا جواب دے گا کہ اچھی بلی گورنمنٹ چلتے ہوئے اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لے آئیں اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اوپر سختیاں کی گئی جو سوشل میڈیا پہ جو میڈیا جو ہماری حمایت کرتا تھا کیسز کی میرے اوپر بارش ہو گئی مجھے دہشتگردی کا کیس کروا دیا پچیس میں کو پولیس نے جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا اور جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے آرڈر ہے جس طرح کا ہمارے اوپر ظلم کیا گیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بیڑ بکریاں ہیں ہم کیڑے مکوڑے ہیں کہ آپ جب فیصلہ کرے ہیں پہلے آپ اور میں نے آپ کے کانوں سے جنرل باجوائی کانوں سے سنا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اب آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ آپ ملک کو ٹھیک کریں گے تو کیا ہم وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جدھر آپ بیڑ بکریاں کو دھکے لیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے یعنی ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں کہ جو آپ کا فیصلہ ہو بند کمروں کے اندر ہم اسی کو پر چل پڑے اور آپ کو جب نظر بھی آ رہا تھا کہ پاکستانی قوم ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے ہمیں تو فائد میرا تو فائدہ کروا دیا مجھے تو اللہ نے کبھی اتنی عزت دی نہیں جو اس کے بعد ملی ہے لیکن ملک کو کدھر پچھا دیا آج اور میں کیا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ہے کہ پہلے یہ لوٹیں گے اب ان کے بچے تیار ہو گئے ہیں لوٹنے کے لیے کہ اب ہم ان کو لے کے آئیں گے اور اگر ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ان کو ریجسٹ کریں گے تو ہمیں پھیٹا لگایا جائے گا ہمارے پر کیسز کیے جائیں گے ہمیں ڈرایا جائے گا مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ شوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا آپ کی پوٹیکشن چلی جائے گی جب میں جا رہا تھا میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں جا رہا تھا مارش کے اوپر سب کو میرے ایرگر بھی لوگوں کو پتا ہے میں نے سب کو کہا تھا کہ اس میں واردات ہوگی میرے اخلاب میری جان کو خطرہ ہے میں نے ٹی وی کے اوپر جا کے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ دینی انتحاب پسند کے نام پر مجھے قتل کریں گے ہر روز جب میں مارش پہ جاتا تھا اور میں بشرا بیغم کو خدا حافظ کہتا تھا میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ ان کو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں تھی اس کے باوجود وہ مجھے کہتی تھی کہ نہیں جاؤ یہ جہاد ہے یہ اللہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے کوئی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا جہاد کے لیے جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تب آپ پتا ہوتے ہوئے کہ آپ زندگی خطرے میں اس کے باوجود جاتا تھا میں اور میں جیسے ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ جیسی میں چلنے کے قابل ہوں گا میں پھر نکلوں گا باہر کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے اپنی قوم کو حقیقی طور پر آزاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں ظلم اور نائنصافی کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا یہ اوپر والے کا حکم ہے اس کو وہ جہاد کہتا ہے عمر بالمعروف پہ چلنا کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں بیٹھ بکریوں کی طرح یہ آپ قرآن کا جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں تو میرے لئے تو یہ جہاد ہے تو میں نے تو یہ رکنا نہیں ہے اور میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں میں نوجوانوں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کبھی نہ سوچے جو یہ ساڑھے سات لاکھ کہ دیکھیں آسان راستہ ہے میرے لئے کیا آسان زندگی تھی میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا تھوڑی سی کرکٹ کے بعد بات چیت کرتا ہوں اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑا روپیہ کم آ سکتا ہوں مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے جانور آتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں کھا پی کے مر جاتے ہیں تو انسان بھی اگر اس کو یہ اب سمجھی نہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب دو راستے ہیں ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ جد و جہد کریں میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لئے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لئے ایک فیصلہ کن وقت ہے اس کو زیانہ ہونے دیں قوم میں بیداری آگئی ہے اور میں وہاں دو میں چیزیں کر سکتا تھا ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے لاکھوں لوگ تھے ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے اتنے لوگ تھے ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں اور کئی دفعے لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو لاشیں گریں تاکہ وہ جناب ان کی تحریک اور اٹھ جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا میں نے اس ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہیں میں کبھی اسے باہر نہیں نکلا اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائے اور توڑ پڑ ہو اور تباہی ہو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو دو اسیملی اب قربان کرتے ہیں اپنی دو اسیملیوں کو ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا جب ہم ان دو اسیملیوں سے نکلیں گے جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے ان کا مقصد ایک ہے کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے یہ کوشش بھی کریں گے یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈلے ہو جائے آئین بلکل اجازت نہیں دیتا ہے نوے دن کے آگے ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بلکل میرے ساتھ چلے ہیں میرا ساتھ دیا ہے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو ایک سو غالباً تئیس سیٹے ہیں اس وقت نیشنل اسیمبلی میں ہم وہاں جا کے نیشنل اسیمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کرو یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن چن کے آرٹس جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشن ایکسپٹ کرنے کے انہوں نے آرٹسیٹیں چنی یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورالی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے آٹھ سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھی جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے اور جدر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر اب یہ عوام دیکھیں کہ در آج ایک باشعور عوام ہے بیداری آئی ہوئی ہے ہماری قوم میں ہیں پتہ ہوتے ہوئے کہ میں آٹھ سیٹوں پہ لڑا پتہ ہوتے ہوئے کہ میں اسیملی میں نہیں جانا اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے آٹھ کی آٹھ سیٹوں پہ جتایا سات سات سیٹوں پہ جتایا اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی ذرا وان دیکھ لے وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندینی نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری سٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا جو ہر باہر استعمال کرتا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مایوسی گناہ ہے آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ بھائر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائے اور کوئی نوکری مل جائے یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم آپ کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپ نظام کا مقابلہ کریں اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ یا سری لنگا جیسا سیچویشن ہو کہ لوگ سرگوں کے اوپر آجائے اور توڑ پھوڑو میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلے گے اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے میں سالے تین سال گورنمنٹ میں رہا اس کے باوجود کے بینکرپ گورنمنٹ میں لیں اس کے باوجود کے ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے وہ اوپر سے آ گیا دو سال وہ رہا اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے ہمیں تو کوئی ڈالرز ہی ملے سب سے بہترین ہماری ایکنومک پرفارمنس تھی اس سب کے باوجود اب ہم سمجھ گئے ہیں مجھے تیسری اور چوتے سال میں پوری سمجھ آگئے کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مایوس نہ ہوں ملک یہ تب آپ اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے یہ مشکل فیصلے ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے مشکل فیصلے کا مطلب ملک ملک کے اداروں کو ری سٹرکچر کریں اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں رول آف لوگ قائم کریں اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکل لے نہیں دیتی ہر جگہ رکافٹیں بن گئے ہوئی ہے اور ہم نے کافی چینج بھی کیا ایکسپورٹس بڑھانی ہے ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے سمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اپنی اگریکلچر جو ذراعت ہے ہم نے چائنہ سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے دو سال چائنہ بند ہو گیا وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی اگر ہم وہ چھوڑے کے جو چائنہ کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں ایک اکڑ سے ہم اگر اپنی دھگنی ہی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا سو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوسی کی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ٹورزم میں ہی ہم اترہ پیسہ بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں باندھ ہوگی ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک منڈیٹ ہو جس کے پاس عوام کی طاقت ہو اور اس اللہ کے بعد اس ملک میں اس ملک میں جو اس ملک کے جو وارث ہے وہ عوام ہے اور کوئی نہیں عوام اس ملک کی وارث ہے اور میں ان میں آپ میں سے ہوں ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شافاف الیکشن ہو اور اس کے لیے ہماری اب جد و جہد جاری رہے گی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر سے آپ میری کال پہ آئے پاکستان زندہ بات چیرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے سرحیل برٹی میں موجود پاور شو سے خطاب کرے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ 23 دسمبر کو کے پی اور پنجاب کے سپنیاں تحلیل کر دی جائیں گی اگلے جمعے کو چیرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے پنجاب اور خیبر پختونقواہ اسپنیوں کی تحلیل کا عمران خان کا 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونقواہ اسپنیاں توڑنے کا اعلان کیا گیا ہے عمران خان کا 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونقواہ اسپنیاں توڑنے کا اعلان عمران خان نے کہا ہے کہ اکلے جمعے کو پنجاب اور خیبر پختونقواہ اسپنیاں تحلیل کر دی جائیں گی یہ بھی کہا کہ ہم نیشنل اسمپلی میں سپیکر کے سابنے جا کر کہیں گے کہ ہمارے سطیفے منظور کیے جائے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم الیکشن کی تیاری کریں گے اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں گے خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بلاخر اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے عمران خان نے 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونقواہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور اعلان کرتے ہوئے ان کے دائیں جانب وزراللہ پنجاب پرویز لاہی اور بائیں جانب وزراللہ کیپی محمود خان موجود تھے اور ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے کاکنان سے خطاب کیا لیبرٹی چوک میں کاکنان کی بڑی تعداد ان کا ایک خطاب سننے کے لیے موجود تھی بلاخر اعلان کر دیا گیا ہے عمران خان کے جانب سے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے 23 دسمبر جمعہ کے روز یعنی کہ آج سے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد عمران خان پنجاب اور خیبر پختونقہ کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے ہم اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور اس کے بعد بہت سے ہم سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پی ڈیم کی قیادت بھی اس وقت سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بہت جلد پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بھی دائر کی جا سکتی ہے جس پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے آئندہ سیاست کیا رخ اختیار کرے گی کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ پنجاب اور خیبر پختونقہ کی اسمبلیاں تحلیل ہوں اور اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی یہ بہت عام سوال ہیں جو کہ اس وقت ہر شخص کے ذہن میں ہیں عمران خان نے 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونقہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے جیر بن تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے بڑا اور اہم اعلان متوقع تھا جو کہ ان کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونقہ کے اسمبلیاں تحلیل کرتی جائیں گی اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نیشنل سمبلی میں جا کر سپیکر کے سامنے یہ کہیں گے کہ ہمارے سطیفے منظور کیے جائے انہوں نے کہا کہ ملک کی خاطر دونوں اسمبلیاں قربان کر دیں گے اور کہا کہ 66 فیصد ملک میں الیکشن ہوگا اور عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چوروں کا ٹولہ جو مسلط کیا گیا ہے ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں گے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ انہیں ڈر ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو چیر پین تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی چوروں کا ٹولہ جو مسلط کیا گیا وہ اس خوف میں مبتلا ہے جبکہ دوسری جانب پی ڈیم اتحاد جو کہ سر جوڑ کر بیٹھا ہے ان کی جانب سے تحریک ادم اعتماد لانے کب بھی آپشن پر غور کی جا رہی ہے اور مختلف آپشن